اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بیف حلیم آپ اس کے لئے چکن یا مطن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں حلیم بنا لے کے لئے میں نے ایک بول میں تمام ڈالیں لے لیے میں نے یہاں پہ لیے چنے کی ڈال آدھا کپ مونگ کی ڈال آدھا کپ مسور کی ڈال آدھا کپ اور ماش کی ڈال بھی میں نے آدھا کپ لے لیے اور ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں آدھا کپ چاول ان سب کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے کم از کم پانچے دفعہ ان کو میں نے پانے سے نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو بھگو دیا تھا پوری رات کے لیے آپ کم از کم اس کو ایک دو گھنڈے کے لیے ضرور بھی گویں گے گندو میں نے لے لیے ایک کپ اور یہاں پہ میں نے ثابت گندم کا استعمال کیا میں نے گندم کا دلیا نہیں لیا یا پسی ہوئی گندم نہیں لی اور اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہوئے اور دھونے کے بعد میں نے اس کو پوری رات کے لیے بھگو دیا تھا تاکہ یہ گلنے میں آسان ہو جائے اب صبح آپ دیکھ لیں یہ کتنی نرم ہو گئی ہوئی ہے تو اس کو ہم آرام سے پریشر ککر میں گلا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پریشر ککر اور پریشر ککر میں میں نے ڈال لی ہے گندم جس کو میں نے رات بھر بھگو کے رکھا ہوا تھا اگر آپ کے پاس پوری رات کا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم تین چار گھنٹے اس کو ضرور بھی گھویں گے آپ تاکہ یہ آرام سے گل جائے پانی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ڈیل لیٹر آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں حلدی شامل کر دیئے اور آدھا ہی چائے کا چمچ میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اب میں اس کو پریشر ککر میں گلا لوں گی کم از کم پینتیس سے چالیس منٹ کے لیے اور میں نے اس کو گلاتے ہوئے جب ککر چلنا شروع ہو گا تو میڈیوم ٹو لو فلیم کر دیا تاکہ وہ آرام سے گل جائے ایک اور پینت میں میں نے لے لی ہیں تمام ڈالیں جن کو میں نے رات کو بھگو کے رکھا ہوا تھا میں نے ان کا پانی جو ہے وہ نکال دیا گندوں کا پانی بھی میں نے نکال دیا تھا اور دالوں کا اور چاول کا پانی بھی میں نے نکال دیا اور یہاں پر میں نے نیا پانی شامل کر دیا اس میں ڈیل لیٹر حلدی میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ اور نمک بھی میں شامل کر رہی ہوں اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک ہم نے بہت زیادہ شامل نہیں کرنا کیونکہ نمک اگر زیادہ ہمیں کرنا ہوگا تو ہم آخر میں اس میں ایکسرا نمک شامل کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں یہ 3540 منٹ کے بعد گندم اچھی طرح سے گل چکی ہوئی ہے پریشی کوکر میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھا ہوا تھا کیونکہ اگر بہت تیز فلیم ہوگا تو وہ آپ کا سب کچھ باہر آنا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا دوسری طرف 50 سے 60 منٹ کے بعد ڈالیں اور چاول اچھی طرح سے گل چکی ہوئی ہیں اب میں ان کو شفٹ کر رہی ہوں ایک بڑے پتیلے میں یہ تمام گلی ہوئی گندم میں نے پتیلے میں شفٹ کر دیا اور اسی پتیلے میں میں شامل کر رہی ہوں گلی ہوئی ڈالیں اور چاول اب میں نے گوشٹ کو گلانا ہے اس کا ہم نے کورما بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے پریشوکر میں لے لیا ہے ایک کپ آئل اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن ندر کا پیسٹ اس کو ہم نے دو سے تین منٹ فرائے کرنا ہے تاکہ اس کے اچھی سے خوشبو آنے لگے یہ ہے ایک کلو بیف میں نے یہاں بیف کے بڑے پیسز لیے تاکہ اس کا اچھا سا ریشہ بن جائے جب لیسن ندر پیسٹ دو سے تین منٹ میں اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اس کے اچھی سے خوشبو آنے لگے تو اب میں شامل کرنا ہوں اس میں بیف بیف کو ہم نے اتنا پکانا ہے اس کا کلر جو ہے وہ بلکل چینج ہو جائے بلکل سفید رنگ ہو جائے اس کا رنگ اس کا چینج ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ اس کا کلر جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا تو میں ڈرائی سپائسز شامل کر رہی ہوں ڈیر ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے سرخ مرچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں کٹی ہوئی سرخ مرچے دھنیا پاوڈر میں نے شامل کیا ہے دو ٹی سپون زیرہ پاوڈر شامل کر رہی ہوں میں ایک ٹی سپون حلدی میں نے ایک ٹی سپون شامل کر دی ہے اور ایک ٹی سپون ہی میں نے یہاں پہ نمک اس میں شامل کر دیا ہے نمک کا خیال رکھیں گے کیونکہ ہم نے نمک آلیڈی شامل کیا ہوا ہے گندم میں اور دالوں میں اس کا میں دو سے تین منٹ پکا لیتی ہوں تاکہ مسالہ اچھے سے پک جائیں پکانے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ڈیر لیٹر پانی اب میں اس کو پریشن کھوکر بے گلال لوں گی تقریباً 45 سے 50 منٹ کے لیے تاکہ بیف اچھی طرح سے گل جائے یہاں پہ ہم نے ایک مسالہ بنانا ہے اس کے لیے میں نے زیرہ لے لیا ہے ایک ٹی سپون بڑی لائچی میں نے لے لیے ایک اگر چھوٹی ہے تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں دارچینی کا ٹکڑا میں نے ایک شامل کیا ہے اس میں کالی مرچ میں نے شامل کیا ہے ثابت آدھی چائے کی چمچ جائفل کے دو چھوٹے ٹکڑے میں نے شامل کیا ہے اس میں دو سے تین ٹکڑے شامل کر رہی ہوں جاویتری کے ہری لائچی میں نے شامل کر دی ہیں تین اور لانگ میں نے شامل کر دی ہیں چار سے پانچ اس کو ہم نے اچھے سے گرائن کر لینا ہے کہ یہ بلکل پاورڈر بن جائے اب یہاں پہ ہیں دو پیاس ان کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا تھا اور اب میں نے ان کو اتنا فرائے کرنا ہے اچھی طرح سے کہ یہ اچھا سا گولڈن براؤن کلر میں ہو جائیں ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے کالا نہیں کرنا لیکن اچھا ڈارک گولڈن براؤن کلر اس کا ہو جائے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے اور میں اس کو مسلسل ہلاتی رہی تھی تاکہ یہ جلے نہیں ادھر وائز کبھی ایک طرف سے براؤن ہو جاتا ہے اب یہ اچھا سا گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو میں نے اس کو نکال لیا ہے گوشت بلکل گل چکا ہوا ہے بیف آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل سوفٹ ہو گیا ہوا ہے یہ بلکل سوفٹ ہو گیا ہوا ہے اب ہم اس کو گھوٹے کی مدد سے بلکل میش کر لیں گے بیف آلڈی گلہ ہے تو بلکل آرام سے میش ہو جائے گا یہ بہت اچھے سے میش ہو گیا ہوا ہے اب میں اس کو شامل کر رہی ہوں گنتوم اور ڈال میں تمام مسالہ بھی ساتھ ہی میں نے شامل کر دیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کیا ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں مسالہ گرم مسالہ کا پاورڈر جو ہم نے پیسا تھا تمام مسالوں کو ڈال کے وہ پاورڈر میں نے سارا کسارہ اس میں شامل کر دیا ہے اور اب میں نے کم از کم اس کو تیس سے پینتیس منٹ کے لیے اچھی طرح گھوٹنا ہے گھوٹے کی مدد سے اب اس موقع پر گھوٹے ہوئے آپ اس میں نمک اور مرچیں اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزید مرچیں یا نمک اس میں شامل کرنا ہے تو پہلے آپ ان کو پانی میں شامل کریں گے ایک پیسٹ بنائیں گے اور وہ پیسٹ پھر آپ نے حلیم میں شامل کرنا ہے نہیں تو ڈرائے مرچیں یا نمک اس میں لنپس بن جائیں گے اور وہ صحیح طرح سے اس میں شامل مکس نہیں ہوں گی اب تقریباً تیس سے پینتیس منٹ گھوٹنے کے بعد حلیم بلکل تیار ہو گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی حلیم ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا محنت ضرور ہے لیکن آپ کو محنت کا پھر بھی مل جاتا ہے اس حلیم کی شکل میں اس کو گانش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں ادرک کو میں نے جولین میں کاٹ لیا ہے ہری مرچیں ہیں پودینہ ہے اور لیمن جوس ہے اس کو ہم شامل کرتے ہیں اس کے اوپر تیمو کو ہم کاٹ کے الگ سے رکھ دیتے ہیں جس نے اپنے تیس کی حساب سے شامل کرنی ہو وہ شامل کر لے اور اگر اس کو مزید چٹ پٹا بنانا ہو تو آپ اس میں چار مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ